سمیر شیخ میں کالیج سٹوڈنٹ ہوں اور کسی مدرسے میں نہیں پڑھا کیا تقوی کے ذریعے مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب بلکل ہو سکتی ہے مدرسے میں پڑھنا تو ضروری نہیں ہے مدرسے میں پڑھنا تو علم کی روشنی کو حاصل کرنا ہے وہ قرآن سنت کی روشنی کو حاصل کرنے کی جب سیٹ اپ جو ہے وہاں پہ آپ کو مرسوں میں ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ویسے آپ کو بقدر ضرورت آپ کو علم ہے حلال حرام کا اور نماز روزے کا اور آپ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں تو بھرکو اللہ کی معرفت آپ کو ملے گی باقی اللہ کی سنت یہ ہے جیسے دنیا کے اندر بھی آپ کالیج کے سٹوڈنٹ ہیں اب سٹوڈنٹ تو ایک ٹیچر سے آپ تعلیم لے رہے ہیں اب جب آپ ٹیچر بن جائیں گے تو پھر ایک بڑے ٹیچر سے آپ جو اس کا ہاؤس جاب بھی کریں گے جب وہ اس کے ٹریننگ بھی لیں گے ٹیچنگ کے ٹریننگ بھی آپ لیں گے تو یہ پروسیس دنیا میں جیسے چلتا ہے ایسی علم و معرفت حاصل کرنے کے بھی پروسیس ہوتا ہے خانقہوں کے اندر جو مشایق سلسلہ جو بیٹھے ہیں ان سے بیعت ہوتا ہے انسان بیعت ہو کے اس سے روحانیت کے علم حاصل کرتا ہے پھر روحانیت کے طریقے پر نفس و شیطان کو مغلوب کرنے کی جو وہ تعلیم حاصل کرتا ہے پھر ضرور پڑتے ہیں ان کو مغلوب کرتا ہے پھر آگے وہ آگے مزید لوگوں کو وہ نفع پہنچانے کا باعث بن جاتا ہے تو یہ جیسے عام دنیا کے اندر آپ کسی بڑے جیسے ڈاکٹریٹ کے آپ پوری کر لیتے ہیں جو وہ ایم بی بی ایس ہمارے ملکوں میں ایم بی بی ایس کہتے ہیں تو پھر اس کے ہاؤس جاب کرنا پڑتی ہے کہ جیسے بڑے ڈاکٹر کی نگرانے میں آج جو پوری اس کی جو پریکٹیکل جیسے وہ علاج موالجہ کرتے ہیں ایسے جو ہمیں شایخ سلسلہ کی صحبت میں رہ کے سان روحانی علاج موالجہ کا ماہر بنتا ہے تو سنت اللہ کی یہ ہے کہ باقی اصل چیز تو تقویٰ ہے اگر آپ تقویٰ صحیح تقویٰ حاصل کر گئے تو اِنَّا لِلْمُتَقِينَ مَفَاظَا تقویٰ والوں کے لئے کامیابیاں ہیں آپ کو بھی انشاءاللہ وہ کامیابی نصیب ہو جائے گی